آج کی میری تقریر کا عنوان ہے آج کل کے ماں باپ اور آج کل کے بچے آپ مجھے بتائیں اگر کوئی اپنے آنگن میں ببول کا کانٹے بودے ببول کا بیج ڈال دے تو جب وہ کچھ دنوں کے بعد پیڑ نکل کے آئے گا تو اس میں سے کوئی خجون اترے گی یا اس میں ببول اترے گا ببول ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ بھو گئے ویسا ہے ٹھیک لوگوں کا بہت گراب بڑھ رہا ہے بچے ہماری بات نہیں مانتے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے میری بی بی میرا کہنا نہیں مانتے میرے ماتات لوگ جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتے میرے ہاں کام کرنے والی لیبر میرا کہنا نہیں مانتی ذرا سن لے ذرا دھیان سن میں بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے جا رہا ہوں اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے لوگ کہتے نا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اے زمین پہ بیٹھ میں دیا کریں جب مٹی مٹی سے ملتی ہے نا تو لطف پیدا ہوتا ہے صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ کتنے اچھے صوفے پہ بیٹھ جائیے وہ لطف آپ کی طبیعت کو نہیں آئے گا آپ کے تکبر کو اتمنان ضرور حاصل ہو جائے گا مگر آپ جب مٹی پہ بیٹھتے ہیں نا تو پھر عجیب سا آپ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے کبھی آپ تخت پہ نہیں بیٹھے کسی نے پوچھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں فرما ہے کہ جو زمین پہ بیٹھتا وہ کبھی گرتا نہیں ہے ہے نا اور کہیں جاؤ نا کہیں جاؤ بتا رہا ہوں یہ بہت اچھا طریقہ کہیں جاؤ کسی محفل میں کسی شادی میں کہیں تو ایسی جگہ بیٹھو جو سب سے خراب جگہ ہو اور پھر جہاں کہ آپ لائک ہوگے نا لوگ اٹھا کے وہیں بیٹھا لے گی اللہ وہاں آپ نہ بیٹھو یہاں بیٹھو اور قامت بیٹھ کے نہ جانا جا کسی اور کی جگہ ہو ہے نا ہم مجھے بتائیں مسجد میں کوئی امام صاحب کے جا کر کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو جمعہ کے دن لوگ کہیں گے نہیں امام صاحب آ رہا ہے چلیچے اتر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے نیچی جگہ بیٹھو حضرت عبو بکر سب سے زیادہ چندہ دیتے تھے مسجد میں مسجد نبی جو ہے یہ مسلح حضور کا یہ ان کے پیسوں کے خریدی جگہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کے مگر سب سے پیچھے بیٹھتے تھے توجہ ہے کہ نہیں مسجد میں سب سے پیچھے بیٹھتے تھے اور یاد رکھو اگر لوگوں کی نظروں میں نہ ہو تو بھی اچھی بات ہے کہ آذر ہوا تھے نظروں میں آنے کے اپنے آپ کو سمال کے چلیچے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں میری لیور میرا کہنا نہیں مانتی میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتی میری بی میرا کہنا نہیں مانتی ان سب کے لیے فضائل کی نیاز گھوڑے پر بیٹھتے جا رہے ہیں گھوڑا کبھی کبھی بھی تک جاتا ہے جانتے ہیں نا گھوڑا شرارت کرتا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیئے گھوڑے نہ شرارت کی تو کرنا تو یہ چاہیئے تھا کہ گھوڑے کو مارتے توڑتے جیسا کیلئے نہیں نہیں گھوڑا چھوڑا باندھا ایک جگہ مسلح بچھایا وضو کیا نماز پڑھنے لگے اللہ اکبر کسی نے کہا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو نماز کا مطلب کیا تھا رونے لگے کیا ہوا حضور کی حدیثی آدھا گئی سرکان نے فرمایا کہ جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو جو لوگ تمہارے نیچے رہتے ہیں وہ پھر وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھاتا تو میرا گھوڑا میرا نافرمان ہو گیا تو میں نے سوچا میں اللہ کو جب منا لوں گا تو میرا گھوڑا خود با خود بان جائے نارے تبیر نارہ نہیں نارہ نہیں نارہ نارہ اور یہ رکھو ابھی نارہ نہیں لگا ہم کچھ بات نہیں کرنا توجہو ہے میری بات میں یہ بہت دور سے آتے ہیں جہنم ایسے انسان ہیں اللہ تعالی نے برکت دے دے گو کسی انسان کو حقیق نہ سمجھو بھائی عزیز بستامی فرماتے ہیں کسی انسان کو اپنے سے نیچے نہ سمجھو اچھا پھر یہ تو دعویہ یہ تو ایک بات ہوگی اب اس پر کوئی ایویڈنس ہو کوئی دلیل ہو فرمایے یہ بات یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے اس نہیں اسے بنایا ہے دونوں کا خالق ایک ہے اس وجہ سے اچھی نظر سے دے گئے ہے نا میری طرح توجہ کرے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ گھوڑا نراز ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں بچہ نافرمان ہو گیا اسکول والا ٹھیک پڑھا نہیں سکا اچھے ماستر نہیں ملے تھے دنیا بر کے رونے عورت بھی رو رہی ہے میرا کہنا بچہ نہیں مانتا وہ تعویز دل والا ہو خلا میاں کو بلالا ہو اور اندازہ غورو ان میاں کے بھی بچے ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں برانا ماننا میری بات کا ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ تعویز لکھ رہے تھے اور تعویز لکھتے لکھتے بولے بھئی مجھے لگتا ہے تیرے کام میں برکت نہیں ہے تو سامنے سے وہ جو عورت دی نا بات آپ بالکلی ٹھیک کہہ رہے ہو میرے کام میں کوئی برکت نہیں ہے جب وہ چلی گئی نا عورت تو میں نے اس میاں سے کہا میں تمہیں بھی تو جانتا ہوں یار اگر اس کے برکت نہیں ہے تمہارے بھی تو برکت نہیں ہے نا تم یہ تعویز کو لکھ رہے ہو پہلے اپنے گھر میں برکت کرو نا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پہلے چیزیں کو دیکھیں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور کی سیرت ہے اور سب سے بڑی کتاب ہمارے لیے حضور کی سیرت جس میں موجود ہے وہ قرآن ہے کیا ہے؟ قرآن ہے اور قرآن کا کوئی مطلب نہیں رہا گیا مسلمانوں نے اللہ ماشاءاللہ کہہ یہ قرآن پڑھ جاتا ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بار لوگ کہتے ہیں میرا بچہ نافرمان ہو گیا امام غزالی کہتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے تو اجے ہو جے ہو جے فرماتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے تو سوچو تم نے کبھی بچوں کو فرما بردار بنانے کا کبھی سوچا تھا کسی نے پوچھا کیسے کہلے کے جب بچہ تمہارا چھوٹا ہونا یعنی کتنا بڑا ایک سال کا جب وہ بولنا شروع کرے کہتے ہیں جب وہ بولنا شروع ہونا تو اسے کہو اللہ اللہ آپ تجربہ کر کے دیکھنا میں نے تجربہ کیا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں بچہ جب بولنا شروع ہونا اسے کہنا اللہ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا نینیان میں پرسینٹ مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں حافظ کاری کیوں کیوں ہوتے ہیں ایک دو پرسینٹ کوئی زلیل ہوگا اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا بدبخت کا مگر اکثر ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کیوں امام غزالی کہتے ہیں بچہ جب بود میں آئے نا تو اسے سوکھو اللہ 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 اچھا آپ تجربہ کرنا وہ ریپلائی جب کرتا ہے نا وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اببا 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 اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 وہ کہہ رہے ہیں اببا 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 امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تونے سے میرا نام سکھایا ہے تو میں نے سے تیرا نام سکھا دیا با 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ با با زندہ بات ہے میں نے سے تیرا نام سکھا دیا میں نے سے تیرا نام سکھا دیا ہے اوہ توجہ کریں میری توجہ کریں غور کریں اور پہلے کی عورتیں تو اپنے شوروں پر نمازی بنا دیتی تھیں اچھا یہ مجھے بتاؤ جو عورت اچھے خاصے انسان کو بے وقی بنا دے وہ چاہے تو نمازی نہیں بنا سکتی یار بولے تو صحیح جو بزار میں گمبا دے بچہ پکڑو میں آگے آگے چل رہی ہوں میں کافلے سالار ہوں تم یہ بچہ پکڑو ساری بزار میں گمبا سکتی ہے اس عورت کو تعویز لینے میں لگی پڑی ہے شور کہنا نہیں مان رہا جھگڑے ہو گئے اوہ میری بہن میری بیٹی میں یہ تیرہ مخالفت نہیں کرتا کہ تو اپنے شور کے دا شاپنگ کرنے نہ جا جا خوب جا میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں مگر سنک بات دھیان رکھ جو تیرا شور تیرے کہنے پر بزار جا سکتا ہے اگر تو چاہے تو وہ مسجد میں جا کے پجھوڑ نمازی بی بہت بات ہے زندہ بات بہت اچھی بہت 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 شک نمازی بھی ہلکا سا بھئی اس کا ریپیٹ کم کرو ہلکا سا آواز صاف کر دو میں اگر تھوڑی زور سے بولنا شروع کروں گا تو آواز کمائے گی آپ زور سے بولیں سبحان اللہ دل لگا کے بولیں سبحان اللہ نوجوان کافی تشریف رکھتے ہیں ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ایک صاف کرتے ہیں میرے بچے جو ہے نا وہ موائل نہیں چھوڑتے میں کہلے گا یار ایک بات بتاؤ تو وہ نہیں چھوڑتے تو آپ ہی کب چھوڑتے ہو امہ کہہ رہی ہے میرا بچے موائل کی عادت ہے اور آپ کو نہیں ہے امی جان آپ بھی تو غور کرے نا بچہ موائل نہیں چھوڑ رہا آپ تو چھوڑے نا پہلے بچہ پہلے چھوڑے جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو آنکھیں کھولتے ہی کہا تھا کہ موائل رکھ دیں نا کچھ دنوں کے بعد میری عادت پڑھنے والی ہے اور آپ کو بتاؤں میں براہ مرمانہ ہندوستان میں اور پاکستان میں بڑھے صغیر میں یہ جو موائل ہے نا موائل یہ امریکہ کے لوگوں کو دیکھ لیں نا وہ بہت کم موائل دیکھتے اور یہاں کے لوگوں کو نا اوچھے کو کھلونا مل گیا ایسا مملہ ہو گیا اوچھے کو کھلونا مل گیا اب وہ اور کوئی کامی نہیں ہے جٹ سے اس میں لگ گیا فیس بک دیکھ لیا وہ دیکھ لیا ادھر دیکھیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں سات سال تک سیدی سرکار آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں سات سال تک بچہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے سات سال تک اسے سمجھاؤ اس کے سامنے نماز پڑھو وہ بھی نماز پڑھے گا اس کے سامنے نیکی کرو وہ بھی نیکی کرے گا میری طرح دھیان دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا دھیان دیجئے گا بچوں سے پیار کریں بچوں کو محبت دیں بچوں کو ڈاٹے نہ بچوں کو مارے نہ سات سال تک تو بالکل بھی نہ مارے درا دیں تھمکا دیں مارے نہ ہاتھ نہ اٹھائیں درد نہ دیں آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے مہمان آئے تھے بی بی سے کہتے ہیں بچے نہیں روکے تم نے کہا ہوا میری بیزتی کرا دی کیا بیزتی کرا دی یہ تو خلا ناشتے کی سامان کھانے لگے تھے یہ اٹھا کے کھانے لگے تھے اوہ یار تیری عزت کی اوقات کیا ہے آہ میں تجھو اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں اللہ نے جتنی عزتیں اسے دینا کائنات میں پھر کسی نبی کو بھی اتنی عزت نہیں دی کتنی عزت ہے میاں جس کے ہاں جبرائیل آکر کے چکر لگاتے ہیں اللہ اکبر چمنِ تیبا ہے وہ باغ کہ ملغِ صدرہ برس و چہکے ہیں جہاں بلبلِ شہدہ بھو کر بلبلِ شہدہ ہو کر اللہ اکبر توجہ کرے آج آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو بیزتی لگتی ہے مگر میرے پیغمبر ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں بچہ آکے اوپر بیٹھ جاتا ہے بچہ اوپر بیٹھ جاتا ہے کبھی نہیں فرمایا کہ بچے کو فاطمہ روک لیا کرو یہ حسین کو روک کی کیوں نہیں کبھی حسن آتے ہیں نانا تقریر کر رہے ہیں دورانے تقریر آ جاتے ہیں تو نانا ٹاتے نہیں ہے بلکہ بچے کو تقریر روک کے اٹھاتے ہیں ممبر پہ بٹھاتے ہیں پھر تقریر کرتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں کوئی کہتا ہے آپ نے بڑا پیار کیا اپنے بچے سے میں تو نہیں کرتا آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تورے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی درہا توجہ کریں بچے آتے ہیں نماز کی حالت میں ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ کیا معاملہ ہے آپ نمازوں کو روکتے کیوں نہیں دروازہ بند کیوں نہیں کرتے نہیں نہیں آپ اسے سمجھیں خور کریں اپنے دماغ کو کھولیں بچے دونوں آتے تھے اور اس کے لئے کبھی نماز پر کوئی پاوندی نہیں ہوئی بلکہ سجدے کو پڑھانے کو حکم آیا اے میرے محبوب آپ سجدے کو لمبا کر دیجئے کیوں جاکہ بچوں تاکہ لوگوں کو بچے پالنا آجائیں وہ بچوں کو پڑھ بچوں پالنا آجائیں بچے دیکھو بچے کی پرورش پہ ہی بات کر رہا ہوں توجہ ہے کی نہیں توجہ ہے میری بات پہ نہیں تاکہ بچے پال لیں آج ہے اچھا پھر بچے کیسے پلیں گے اچھا ماں باپ دونوں بھی نمازی ہیں یہ کبھی شکر نہیں ادا کرتے ان کے اب پریشانی آ رہی ہے تو یہ رو رہے ہیں ادھر دیکھیں بھائی میری طرف دیکھیں یاد رکھیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہوئے دنیا مچھر کا پر مکھی کی سر کے اوقات نہیں یہ کچھ بھی نہیں دنیا کچھ بھی نہیں آج میں مر جاؤں کچھ نہیں میں نے جوان جوان مرتے دیکھے ایک آدمی کے پاس میں گیا وہ سبہ سو کرون کا مالک لے میں اس کے پر قریب گیا رو نہیں لگا میں کہا کیا ہوا کہلے لگے میرے کسی کام کا میرا پیسہ نہیں میری گاڑیاں کسی کام کے نہیں کیوں کہلے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہسپتالوں میں تو جاؤ کبھی ہسپتالوں میں جایا کرو یہ ہی دنیا ہے یہ بزار دنیا ہے کہ نہیں یہ شادیاں دنیا نہیں بڑی دنیا قبرستان میں ہے اور اس سے کم دنیا آج بھی ہسپتالوں میں ملے گی جوان کڑیل جوان وہ کومہ میں چلا گیا ہے اور وہ اندر اندر سوچ رہا ہے دماغ اس کا کام کر رہا ہے کہہ رہا ہے کاش کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سجدہ کر لوں اللہ کو میرا ایکسیڈینٹے سے وقت میں ہوا تھا جب میں گانا سن رہا تھا کاش میں توبہ کر لوں ہسپتال میں تڑپ رہا ہے اور یہ نوجوان فلم دیکھ رہا ہے گانے دیکھ رہا ہے ٹیویاں دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی میری طرف دیکھیں غور کریں توجہ کریں ماں بے نمازی باپ بے نمازی کسی کو شہر نہیں اب مجھے بتائیں اولاد کہاں صحیح ہوگی میں نے پڑھا ہے کہ پنجاب میں پہلے کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ہی مثالیں موجود ہیں کہ بی بی پڑھی یہ آئیے نا قرآن تو پہلے زمانے میں اس نے اپنے شہر کو قرآن پڑھا دی